دوستو موجودہ حالات میں پوری دنیا مسلمانوں کی دشمن بن بیٹھی ہے وہ کئی گیر مسلم دیشوں میں پیغمبر اسلام کی توہین کی جا رہی ہے لیکن دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ جب سلطنت عثمانیہ کے دور میں فرانس نے پیغمبر اسلام پر ایک کومیڈی مووی بنا دی تھی اور پھر عثمانی سلطنت کے سلطان نے فرانس پر کیا فیصلہ لیا دوستو یہ بات ہے سلطان عبدالحمید کے دور کی جب فرانس میں پیغمبر کی شان میں گستاکی کی نیت سے ایک فلم بنائی گئی اور فلم کے ریلیز ہونے سے پہلے یہ خبر پوری دنیا میں فیل گئی جب یہ خبر سلطان عبدالحمید کے پاس آئی تو انہوں نے فوراں اپنے وزیروں کو اکھٹا کیا اور فرانس کے رازدود کو بلوایا سلطان نے فرانسیسی رازدود سے کہا کہ فرانس کی حکومت کو یہ بتا دیا جائے کہ وہ مسلمانوں کے پیغمبر کی شان میں گستاکی کرنے کی کوشش نہ کرے ورنہ فرانس کو عثمانی سلطانت کی فوج کا سامنا کرنا پڑے گا اور یقیناً اس میں ہار فرانس کی ہوگی دوستو اس سمیں سلطانت عثمانیہ ورلڈ پاور ہونے کا خطاب رکھتی تھی اس لئے جیسے ہی سلطان کا یہ پیغم فرانسیسی حکومت کے پاس پہنچا تو انہوں نے تورنت اس فلم پر پابندی لگا دھی اور اس تھیئٹر کو بھی بین کر دیا